آپ نے پی ڈی ایم اور ان کے میڈیا ونگ کی طرف سے پچھلے کچھ دنوں میں پی ٹی آئے ختم شد اور چیک میٹ جیسے جملے سنے ہوں گے آئیے تجزیہ کرتے ہیں کہ چیک میٹ کس نے اور کب دیا جب پوری پی ڈی ایم نے سوچا کہ 9 اپریل 2022 کو عمران خان کو چیک میٹ دے دیا گیا ہے تو صرف 24 گھنٹوں میں پاکستان کی عوام نے بغیر کسی لیڈرشپ کے پاکستان کے ہر شہر میں نکل کر اپنا سب سے بڑا احتجاج ریکارڈ کروایا اہم بات یہ تھی کہ ماضی میں جب بھی کسی وزیراعظم کو نکالا جاتا تو لوگ مدھائی بانٹنے سڑکوں پر نکل آتے لیکن اس دفعہ عوام نے احتجاج کیا اور تاریخ رکم کر دی صرف کراچی میں پڑھے جانے والا قومی درانہ آج بھی ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے یہ عوام کی طرف سے دیا گیا پہلا چیک میٹ تھا جب رجیم چینج آپریشن کے بعد پی ڈی ایم نے پنجاب حکومت پر قبضہ کر لیا تو انہیں حکومتی مشینری کی تمام تر حمایت حاصل تھی الیکشن کمیشن پہلے ہی ان کے تابع تھا اور ان کو اسٹیبلشمنٹ کی بھی پشت بنا ہی حاصل تھی لیکن پھر بھی سب جانتے ہیں کہ ستران جولائی کو پنجاب الیکشن میں کیا ہوا پی ڈی ایم کے میڈیا ونگ نے پی ٹی آئی کے لیے دو سے تین سیٹوں کی پیش گوئی کی تھی جبکہ پی ٹی آئی نے بیس میں سے ستران سیٹیں جیتے دھاندی کے بعد پی ٹی آئی کی سیٹیں کم ہو کر پندرہ رہ گئی لیکن اگر پی ڈی ایم صحیح حساب کرے تو یہ بھی تین چتہائی اکثریت بنتی ہے یہ تھا عوام کا دوسرا چیک میٹ پھر پی ڈی ایم نے چلاکی سے قومی اسیمبلی کے ان حلقوں میں زمنی انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا جہاں پی ڈی ایم کی مشترکہ ووٹ 2018 کے انتخابات میں پی ٹی آئی کے بوٹوں سے زیادہ تھے اندازہ لگائیں کہ اس کے برعکس ہوا کیا سولہ اکتوبر 2022 کے زمنی انتخابات میں پی ٹی آئی نے قومی اسیمبلی کی نو میں سے سات نشستیں جیت لیں ہاری ہوئی نشستوں میں سے ایک جو کراچی سے تھی پر بھی بھاری دھاندلی ہوئی جس کے بعد حکومت نے قومی اسیمبلی کی خالی نشستوں پر زمنی انتخاب ہی روک دیا یہ تھا تیسرا چیک میٹ پھر پنجاب اسیمبلی تحلیم لونے سے پہلے جنوری 2023 میں پنجاب اسیمبلی میں اعتماد کے ووٹ کا وقت آیا تو ملک کے ہر تجزیہ کار نے پیش گوئی کی کہ عمران خان نمبر پورے نہیں کر پائیں گے لیکن اندازہ لگائیں کہ ہم نے 146 کا جادوی نمبر پورا کر لیا اور پی ڈی ایم کو ان کی زندگی کا سب سے بڑا سرپرائز ملا یہ تھا چوتھا چیک میٹ اگر آپ اب بھی حساب رکھ رہے ہیں مارچ سے فستائیت اروج پر پہنچنا شروع ہوئی جب پولیس غیر قانونی گرفتاریوں کے لیے زمان فارق آئی عمران خان نے ایک بیگ تیار کیا اور جانے کے لیے تیار ہو گئے لیکن کارکنوں نے عمران خان سے گزارش کی کہ وہ اپنی جان کو لاحق خطرات کے در سے احسان نہ کریں اور دو دن تک غیر قانونی گرفتاری کا دفاع کیا بہادری کی یہ داستان اتنی متاثر کن تھی کہ عمران خان نے فیضان کی ویڈیو کو پی ٹی آئی کارکنوں کی بہادری کی علامت کے طور پر ٹویٹ کیا انہوں نے خوف پھیلانے کے لیے زل شاہ کو حراست میں قتل کر دیا لیکن جب پچیس مارچ دو ہزار تئیس کو عمران خان نے منارے پاکستان پر جلسہ کیا تو یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسوں میں سے ایک تھا سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس وقت رمضان تھا اور پی ڈی ایم نے مرارے پاکستان تک پہنچنے کیلئے بڑی رکاوٹیں کھڑی کی لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے ریکارڈ تعداد میں وہاں پہنچنے کا راستہ تلاش کیا یہ تھا پانچوا چیک میٹ اگر آپ اب بھی گنتی کرتے نہیں تھکتے نو مائی دو ہزار تئیس کو رینجز کے ذریعے عمران خان کی گرفتاری جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے نیچے آتے ہیں نے سب کو اسٹیبلشمنٹ کی امارتوں پر پور امن احتجاج کیلئے جانے پر مجبور کر دیا لیکن پی ڈی ایم کے بھیجے گئے کچھ سرپسندوں نے اہم امارتوں کی طور پھوڑ شروع کر دی پی ڈی ای اس کی شدید نظامت کرتی ہے اور یقین رکھتی ہے کہ تمام شرپسندوں کو سزا دینے کیلئے مناسب تحقیقات کی جائیں پورا ملک جانتا ہے کہ پی ڈی ای نے اپنی ستائیس سالہ تاریخ میں صرف پور امن احتجاج کیا ہے اس میں دو ہزار چودہ میں ایک سو چھبیس دن کا دھرنا اور تین نویمبر دو ہزار بائیس کا احتجاج شامل ہے جی ہاں پی ڈی ای اس دن بھی پرتشدد نہیں تھی جس دن عمران خان کو گولی ماردی گئی تھی نو مائی پور امن مظاہروں کی وجہ سے چھتا چیک میٹ تھا لیکن پی ڈی ایم اتنی مایوس تھی کہ وہ شترنچ ہی الٹا کر بھاگ گئی اسی لیے اگر کوئی ڈان ان ڈسٹڈ ہوا ہے تو وہ ہے پی ڈی ایم کیونکہ انہوں نے اپنے آساب کھو کر وہ کیا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا انہوں نے بچوں، عورتوں اور بزرگوں کو گرفتار کیا اور اس سے بھی شرمناک بات یہ ہے کہ انہوں نے عورتوں کو جیل میں پھینک کر ان کو ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنایا پی ڈی ای کی لیڈرشپ کو ان کے گھر اور بزنس تباہ کر کے اور گھر والوں کو اغوا کر کے زبردستی پی ڈی ای چھوڑوانے پر مجبور کیا جو اب اپنے پیاروں کی جان بچانے کیلئے تحریک انصاف چھوڑ رہی ہیں اپریل 2022 سے اب تک عمران خان اور عوام نے ہر میدان میں فتح حاصل کی اس کے باوجود کہ پی ڈی ایم نے حکومت کی تمام تر مشینری استعمال کی لیکن اب انہوں نے سیاست کا میدان چھوڑ کر بندوق کے نوک پر لڑنا شروع کر دیا ہے یعنی پی ڈی ایم ہار چکی ہے اور مقابلہ سیاسی میدان میں عمران خان اور عوام نے مکمل طریقے سے جیت لیا ہے یقین نہیں آتا تو الیکشن کرائیں اور پھر دیکھیں عوام کا جلوہ